اسلام علیکم کلاس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے معاشیات علم ہے یا فن فن اس کا ڈیسائیڈ کرنے کے لئے کہ معاشیات علم ہے یا فن پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم سے کیا مراد ہوتا ہے اور فن سے کیا مراد ہوتا ہے نورملی آپ کو پتہ ہی ہے لیکن ہم اس کی ایک پریسائز ڈیفینیشن پڑھتی ہیں مہرین معاشیات میں یہ اختلاف رہا ہے کہ معاشیات کا صرف نظریاتی پہلو بھی ہے یا عملی پہلو بھی یعنی کہ ہم معاشیات کو صرف پڑھتے ہی ہیں یا اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے یعنی کیا یہ ایک علم کی حیثیت سے صرف حقائق کے سباب اور نتیجے کے درمیان رشتہ قائم کرتا ہے یا عملی حیثیت سے مسائل کے حل کے لئے اپنا لائحہ عمل تیار کرتا ہے اور پیش کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں علم سے کیا مراد ہے علم سے مراد کائنات کے کسی شعبے سے متعلق ظاہر ہونے والے اندرونی اور بیرونی حالات و واقعات کا ایسا بازابتہ مجموعہ ہے جس کو غیر جانب دارانہ طور پر مشہدہ اور مطالعہ کے بعد مرتب کر کے اسباب اور نتائج کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی شعبے میں چاہے وہ معاشیات ہو چاہے وہ طبیعت ہو چاہے وہ امرانیات ہو کوئی بھی شعبہ ہو اس میں جو ظاہر ہونے والے اندرونی اور بیرونی حالات و واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا ہم غیر جانب دارانہ طور پر مشہدہ اور مطالعہ کر کے اسباب اور نتائج کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں کائنات میں بسنے والے ہر انسان اور فطری حقائق سے متعلق تمام اسباب اور نتائج کو بقائدہ مشہدہ اور مطالعہ کے بعد مرتب کیا جاتا ہے حاصل شدہ حقائق و واقعات کی روشنی میں غیر جانب دارہتے ہوئے قوانین تشکیل دیے جاتے ہیں سائزانی نے مشہدات کی روشنی میں قدرت علوم مثلاً کیمسٹری فیزکس بائیولوجی وغیرہ کے قوانین مرتب کرتے ہیں مثلاً جب دو حصے ہائیڈروجن ایک حصہ اکسیجن کو ملایا جائے تو ہمیشہ پانی بن جاتا ہے اب ان دو گیسوں کے درمیان مخصوص نسبت قائم کرنے کا نتیجہ ہر حال میں اور ہر جگہ بدستور قائم رہتا ہے اور کیمسٹری کا یہ قانون مذکورہ بالات تین مشاہدات کی شرائط کو بورا کرتا ہے اس لحاظ سے اگر ہم معاشیات کو پرکیں تو معاشیات کے قوانین بھی درج بالہ سائنسی شرائط کا بورا کرنے کے لیے اپنے قوانین مرتب کرتے ہیں اس طرح معیشہ دان سائنسی علوم کی طرح انسانی روئیوں کو بقاعدہ مشاہدہ و مطالعہ کے بعد مرتب کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قانون طلب ہوتا ہے یا قانون رسد ہے وہ آگے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو قانون طلب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے لوگوں کے روئیوں سے جج کیا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو لوگ اس چیز کی خریدداری کو کم کر دیتی ہیں گوئے اس لحاظ سے معاشیات علم کہلانے میں حق بجانب ہے یعنی کہ معاشیات میں جو حالات و واقعات ہیں یعنی کہ قیمت بڑھنے سے کیا ہوگا ان کا ہم غیر جانب درانہ طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اسباب اور انتائج کی سبب بن گیا قیمت بڑھ گی نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز کی طلب کام ہوگی علم کی دو اقسام ہے یہ ہم نے لاس لیکچر میں بھی دیکھا تھا علم الحقیقت علم الحقیقت میں جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کا خالص علمی رنگ میں متعلق جاتا ہے اور غیر جانب درانہ طور پر اسباب اور انتائج کے درمیان تعلق قائم کر کے قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن جو قوانین بنتے ہیں جو ریزلٹ آتے اس کو جنگ کا تو بیان کر دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قیمت بڑھنے سے جو طلب ہے وہ کم ہو گئی یہ بتایا طلب کیوں کم ہوئی تو اس کا ہم نے دیکھا کہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے طلب کم ہو گی لیکن اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جاتی کوئی تجویز نہیں دی جاتی اس قسم کے علوم میں فزیکس اور کیمسٹری وغیرہ آتی ہیں یعنی کہ فزیکس اور کیمسٹری میں سمپلی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے دوسری علم کی قسم علم الحدایت ایسا علم جو مشاہدہ و مطالعہ کے ذریعے معلومات کو مرتب کر کے ان کو اس طرز پر پرکتا ہے کہ کیا یہ نتائج اور اسباب کے رشتے درست ہیں یا نہیں گویا علم الحدایت میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ کون سے بات درست ہے اور کون سے نہیں اور مسائل کا صحیح حل کیا جاتا ہے یعنی کہ غربت کی برے خوشحالی ہونی چاہیے اور اس قسم کے علوم کی مثالیں سیاسیات معاشیات اور اخلاقیات میں ملتی ہیں اگر معاشیات کو ان دون اقسام کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ بات ثابت ہے کہ علم الحقیقت کے ذریعے معاشیات سبب معلوم کرتی ہیں اور علم الحدایت کے نتیجے میں ان اسباب کے اسباب کو حل کرنے کے لئے تدابیر تجویز کرتی ہے گویا معاشیات یقیناً علم ہے علم الحقیقت بھی ہے اور علم الحدایت بھی ہے اب دوسرا ہمارے پاس ہے فن فن سے مراد وہ جدوجہد ہے جو مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے عمل میں آئے گویا فن انسان کس جدوجہد کو کہا جاتا ہے جو تیہ شدہ نتائج کے حصول کے لئے کی جائے اور نتائج کو بہتر بنانے کے لئے جو تجاویز دی جاتی ہیں ان پر عمل کیا جائے اور تیہ شدہ نتائج حاصل کی جائیں گویا علم کے عملی استعمال کا نام فن ہے یعنی کہ فن سے مراد وہ مخصوص جدوجہد ہے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے عمل میں آئے جائے جیسے کہ ہم کہتے ہیں فن ہے اس کے پاس کپڑے سینے کا فن ہے تو کپڑے سینہ جو سیکھنا ہوتا ہے کہ اس ایک ٹارگٹ تھا مخصوص مقصد تھا کہ ہم نے سلائی سیکھنی ہے تو اس کے لئے جو جدوجہد کی ہے وہ فن ہے اور اسی طرح سے جب آپ ڈاکٹر کے ہم سپوس دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو سٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے ڈاکٹریٹ کا وہ پڑھتا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے یہ مسئلہ ہوگا تو یہ میڈیسن دیں گے تو جب وہ اس کو اپنے عملی استعمال میں لے کے آتے ہیں پڑھنے کے بعد اس کی ہاؤس جوب ہوتی ہے یا اس کی جوب ہوتی ہے تو اس میں جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے وہ فن ہوتا ہے علم کے ذریعے ہم بعض اصول مرتب کرتے ہیں اور فن کے ذریعے ان اصولوں کو عملی شکل دے کر اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں معاشیات کو علم اور فن ثابت کرنے کے لئے ہم ایک معاشیات کے طالب علم کا ٹیب کے طالب علم کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں ٹیب بھی یعنی کے میڈیکل کا طالب علم علم کی حیثیت سے ٹیب کی اصولوں کا مطالع ٹیب سے متعلق کتب پڑھ کر کرتا ہے اور ڈاکٹر بن کر اپنے پڑے ہوئے اصولوں کی روشنی مریض کا علاج کرتے ہیں اسی طرح معاشیات کا طالب علم پہلے معاشیات کے اصولوں کو معاشی اصولوں نظریات کی روشنی میں پرکھتا ہے اور پھر فن کی حیثیت سے معاشی مسائل کا حل پیش کرتا ہے تو وہ علم اور فن کی تعریف پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات فن بھی ہیں اور علم بھی اب ہم دیکھتے ہیں علم معاشیات کی اقسام علم معاشیات کی در جزائل اقسام ہے اطلاقی معاشیات اور اسبتی معاشیات اطلاقی معاشیات کا تعلق افراد اور اداروں کے معاشی طرز عمل اور اس کے نتائج کے اثر پذیر ہونے یا ان کے متعلق حکمت عملی مرتب کرنے سے ہیں انہیں کہ اطلاقی جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ اطلاق کرنے سے ہے حکمت عملی بنائی جائے پھر اس کو اطلاق کیا جائے اس قسم کی معاشیت میں نہ صرف کس ملک کے مخصوص معاشی مسائل کو زیر بحث لائے جاتے ہیں بلکہ ان کے اثرات کو بھی پرکھا جاتا ہے اور اس عمر کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ان اثرات کو کیسے دور کیا جائے اطلاقی معاشیت میں کسی ملک کے تمام بیدواری شعبوں مثلاً زراعت، سنت، تجارت، نکلوہم، بنکاری، میار زندگی، روزگار وغیرہ کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جاتے ہیں اور تجاویز تیار کی جاتی ہیں جو کہ عوام کو مادی فلاہ و بہبود سے ہم کنار کریں اسباتی معاشیت میں حقائق غیر جانبدار اس سے جائزہ لے کر نتائج اخص کیے جاتے ہیں ایسی معاشیت میں انسان کروی یا غیر جانبدار ہوتا ہے اور مقاصد کے درمیان اچھائی یا برائی کا سوال نہیں اٹھاتا بلکہ مقاصد کو غیر جانبدارانہ طور پر پرکھتا ہے گوئی اسباتی معاشیت میں ایک معیشہ دان حالات و واقعات کا جائزہ لے کر اس کو ایز ایٹیز بیان کر دیتا ہے اپنے طرف سے کوئی رائی یا حال تجویز نہیں کرتا اسباتی معاشیت کی دو اقسام ہیں جزیاتی معاشیت اور کلیاتی معاشیت جزیاتی معاشیت سے مراد نظام معیشت کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا الگ الگ مطالعہ کرنا ان کی معاہیت کو سمجھنا اور ان کا تفصیلی جائزہ لینا تاکہ محدود دائرہ کار کے مطالعہ کی روشنی میں پوری معاشیت کیا معاشی نظام کو سمجھا جا سکے جیسے کہ سارفین کا طرز عمل یعنی کہ ایک سارف کا طرز عمل ایک فرم کا طرز عمل آمنین پیدائش کے معافظوں کا تائین جزیاتی معاشیت کے زمرے میں آتے ہیں اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں تو جزیاتی معاشیت کو میسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جزیاتی معاشیت میں معاشیت سے متعلق ہر چیز کا الگ الگ حصوں میں جائزہ لینا ہے اور اس کی بنیاد پر مستقل نویت کے سہول اور قوانین مرتب کرتے ہیں جزیاتی معاشیت کو قیمت کا نظریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر انفرادی فیصلے مثل روشہ کی قیمتیں زمین کا کرایا درائیور کی تنخواہ سب جزیاتی معاشیت کا حصہ ہے اور جزیاتی معاشیت میں عام طرح پر درج دل مسائل پر بحث کی جاتی ہے سارفین کا طرز عمل نظریہ پر دائش دولت فرم کے توازن کا نظریہ نظریہ قیمت اور عام لین بیدائش کے معافظوں کا تائین وغیرہ دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے کلیاتی معاشیات کلیاتی معاشیات جزیاتی میں ہم معیشت کا جز کی شکل میں جائزہ لیتے ہیں جبکہ کلیاتی معاشیات میں ہم پوری معیشت کا اندہ ہول مطالعہ کرتے ہیں یعنی انفرادی رویہ یا مسائل مثلاً آمدنی بچت سرمایہ کاری طلب رسد کی بجائے پوری ایکانومی کا پوری معیشت جو مسائل درپیش ہوتی ہیں جیسے کہ قومی آمدنی قومی بچت مجموعی طلب مجموعی رسد کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان اس باب کا جائزہ لیا جاتا ہے جو ان مجموعی مقداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں کلیاتی معاشیات کی اطلاع کا اطلاع اس مطالعہ پر ہوتا ہے جس کا تعلق بڑے بڑے معاشی مجموعات کے باہم رشتہ پر ہوتا ہے کلیاتی معاشیات اصل میں مسائل کا صحیح حل ہے کیونکہ انفرادی اقائیوں کے مطالعہ کی روشنی میں کوئی اجتماعی حل تلاش کرنا یا اس کی بنا پر کوئی قانون مرتب کرنا مناسب نہیں ہوتا کلیاتی معاشیات میں نظریہ آمدنی ذر بحث لایا جاتا ہے کلیاتی معاشیات میں مین لی ہمجن امور کا جائزہ لیتے ہیں ان میں قومی آمنی اور روزگار کامل روزگار مکمل روزگار زار اور بینکاری سرکاری اور نیجی مالیات بین لوکہ میں تجارت وغیرہ ہیں اب جزیاتی اور کلیاتی معاشیات کی اہمیت ہے کہ معاشی نظام کے تجزیہ کے لیے دونوں طرزہائے فکر کا استعمال ضروری ہے کیونکہ جزیاتی معاشیات میں ہم ایک یونٹ کا جائزہ لیتے ہیں جبکہ کلیاتی معاشیات میں ہم پوری معیشت کا جائزہ لیتے ہیں پروفیسر ایکلے دونوں طرزہائے فکر کی اہمیت اور باہمی تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ درحقیقت کلیاتی معاشیات اور جزیاتی معاشیات کے نظریہ میں کوئی واضح فرق ہم نہیں کر سکتے معیشت کا حقیقی نظریہ عامومی ان دونوں پر حاوی ہے اور یہ نظریہ انفرادی طرزہ اور انفرادی پہلواری آمدنیوں اور قیمتوں کی وضاحت کرتا ہے گوئے معاشی نظام اور اقتصادی مسائل کو سمجھنے کے لیے جزیاتی اور کلیاتی دونوں معاشیات بہت اہمیت کے حامل ہیں آج کے لیے اتنا ہی باقی ہے انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے اللہ حافظ